سور کے لیے محفل میں جا رہے ہیں پھر ہی سوا ملتا ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ بندہ ہی آپ کو دیکھیں گے برحد تو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے بیر آج کل کے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں دوسری چیز ہے پیروں کے نظر آنے تیسری چیز ہے ان کے اوپر چڑھنے والی چادریں یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں ان کا شریعہ سے کوئی لینا دینا نہیں مثال کے طور پر جتنے پاکستان کے اندر مشہور دربار ناتا صاحب امام بری سرکار شباز کلندر عبداللہ شاہ غازی کوئی بھی وہ سارے کے سارے محکمہ یقاف کے اندر ہیں ان کے اوپر جتنے غلے ہیں لگے ہوئے میں آپ کوئی بھی جو اس کے اندر جا کر پیسے ڈالتے ہیں وہ اس دربار والے کو کوئی فائدہ نہیں جس کے مزار کے اوپر ہم گئے ہیں صاحب مزار کو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو تنہائے لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے گلے کھلتے ہیں اور سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ محکمہ کا قابلے لے جاتے ہیں پھر فتاوہ رضویہ شریف کے اندر آپ آلہ ادرس سے سوال ہوا کہ یہ چادریں چڑھتی ہیں مزاروں کے اوپر ہزاروں کی تدا سے ایک دو چار نہیں ہزاروں کی تدا سے آپ نے فرمایا کہ جب تک پہلی چڑھائی گئی چادر صاحب مزار کے مزار کے اوپر وہ پوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر چڑھانا یہ فضول خرچی ہے یہ چادریں چڑھانے والوں کو باہر بیٹھا کوئی فقیر غریب نظر نہیں آتا یہ جو چادر جا کر تم نے وہاں دوسری تیسری چوتھی اور ایک آپ یقین کریں کہ اچھیم سا تماشا ہے آپ ویڈیوز دیکھیں میرے ایک عزیز فوت ہوئے مجھے ہم کی ویڈیو دکھا رہے تھے کہ وہ فناہ عدربال کے اوپر گئے ہوئے تھے یقین کریں وہاں پہ ایک لائن لگی ہے ایک کتار ہے جس میں ریو گٹی کے ڈبے نہیں آ رہے ہوتے اس طرح جناب ٹولیوں کی صورت میں بندوں نے چادریں ادھا سے شروع کی ہیں اور یقین کریں کوئی میں کہا تو بولٹن تک چادریں چادریں والے بندے آ رہے ہیں جناب پیچھے اوہ خدا کا خوف کرو یار یہ شریعت کے ساتھ اس کا کیا لینہ دینا ہے یہ غیر شریع رسمیں ہیں پھر جی یہ اقربتیوں کا کام پھر پھولوں کا کام یہ سارا ایک قسم کا بزنس ہے یہ ساری چادریں دوبارہ واپس ان سٹارز کے اوپر بیکھتی ہیں باہر اور پھر جتنے مہک مہک آف کے اندر لوگ ہیں تقریباً دوسرے مسالے ہی ہیں ان کا آہل سنت کے ساتھ لینا دینا ہی کچھ نہیں آپ یقین کریں گے کہ نوازشری دور کے اندر پتہ ہے مہک مہک آف کا چیر میں کون تھا اس آکڑا آسا اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا جو مدارس کے اندر خرچ ہونے والا پیسہ ہے طلبہ کے اوپر لگنے والا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا پیسہ کون کھا گیا ہے جی سارے کا سارا نظرانوں کی صورت میں وہ جناب مہک مہک آف لے اڑا ہے مسجد ہوتی ہے اس کے امان صاحب بھی رہتے ہیں یہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں جو گلوں میں پیسے ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر بات کی جاری جیسا 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 سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ مہک مہک آف والے لے اڑتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک لیپ وارے لاکھوں کی تداد میں دیکھا جاتا ہے شاید آپ کی بات کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے پھر چادریں چادریں ہیں پھر اس کے بعد یہ نظرانیں آگئے پھر پیروں کے خدمتیں آنا دا تو یہ بس گلانش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا پیسہ ہم ان لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں یہ سارے کا سارا پیسہ ہم مدارس کے اندر کیوں نہیں دیتے اگر کسی عالم دین نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ہم اس عالم کے ساتھ تعامل کیوں نہیں کرتے کہ اس کی کتاب چھپ جائے ہزاروں کی تداد میں یقین کریں ایسے علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا ان کا پتہ چلے کہ بڑی 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 کتابوں کے انہوں نے ترجمہ کی ہوئے وہ پڑھی ان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں چھپوانے کے لیے لیکن آپ پیروں کی گاڑیاں دیکھیں کروڑوں اربوں روپے کی ان کی گاڑیاں ہیں اور اس عالم کا یہ ہے کہ جو ان کے دربار کے ساتھ یا مزار کے ساتھ متصل مدرسہ اس کے اندر دس بچے بھی پڑھنے والے نہیں ہیں اور اربوں روپے کی ان کی جدادیں باہر کے ممالک میں یہاں پر پاکستان کے اندر تو صرف یہ ایک درت دل ہے اہل سنت کا اور ہمارے جو اسلاح گزرے ہیں وہ بھی اس کے اوپر توجہ دلاتے چلے گئے ہیں یہ خدا کا باستہ ہے وہ عالمہ اکبال نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کے پاس ایک مرید آیا تو اس نے آگر زارت اکھڑے سنا دیئے پیر صاحب کو تو میرے پاسی ہی نہیں ہے تو جاتے ہوئے اس نے صور پر اندرانہ پیر پیش کیا تو پیر صاحب نے لے گی فوراں جے میں ڈال لیا تو عالمہ اکبال حرمانے لگے کہ اونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب اپنے پاس سے نکال کے اس بچائرے کو کچھ دیتے تھا کہ وہ گار اپنا چلاتا تو وہ جے اس کا گار چلانے تھوڑا بودا اسردہ پیر صاحب نے وہ بھی لے گی یہ لٹے رہے بیٹھے ہیں آج کا اور کوئی ضروری نہیں ہے ان کی بیعت کرنا اور ایک اور چیز آج کا ہمارے اہل سنت کے اوپر یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے یہ ہے کہ یہ عورتیں جا رہی ہیں اور اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں مدلہ مزاروں کے اوپر عورتیں جاتی ہیں اور لنگر کے اندر انہوں نے کوئی ایسی چیز دار کے دی جاتی ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں بعد میں ان عورتوں کو بازار میں جا کے بیچ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان عورتوں کو مزاروں پر جانے کی ضرورت کیا ہے اس طور کے اندر لینے کیا جاتی ہیں آپ مجھے بتائیں داتا صاحب کے وسیرے سے گار بیٹھ کر دعا نہیں ہو سکتی سب سے پہلے تو یہ وہ مجرمہ لوگ جو اپنی عورتوں کو لے کر جاتے ہیں یا کے لئے جانے دیتی ہیں آج کر فتنے کا زمانہ ہے اگر عورتوں کو آپ لے کر جائیں گے اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے آج آگر پھر مسئلہ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے یہ بتائیں جو ملانگ اور چرسی اور پنگی سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ محکمہ کاؤلے کیوں نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کا مسئلہ کے ساتھ لینا دے نہیں کوئی دین کے ساتھ لینا دے نہیں کوئی نہیں پھر شادیوں کے اوپر عجیب و قریب رسم ہے پھر فوتکیوں کے اوپر عجیب و کون سی رسم ہے جس کا ذکر کیا جائے جاؤں باہر کہ آپ اللہ تعالی ہمیں علم دین جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی اور علماء کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیقت آپ دیں آج آپ کے سامنے دین کی کیا پوزیشن ہے پاکستان کے اوپر دین کے اوپر فلمیں بنای جا رہی ہیں آج شوٹ اللہ ہوئے جی پاکستان میں ایک فلم جاری ہو رہی ہے جی کسی نادھان کا اس نے کریکٹر لے کے اس کے اوپر پوری فلم بنا دی ہے ساہ و رحمہ سار پر آدھرہ آپ کے بیٹے کی فلم ریلیز نہیں ہونے دے نہیں جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے کیا تم سے پوچھ کر ریلیز کرنی ہے تو پہلے کیوں نہیں بولتے ہیں چیزوں کے خلاف نادھانوں کو بڑا با کس نے دیا ہے پیروں کو آگے لے کے کون آئے خدا رہا اپنے دین کی قدر کریں اپنے مسلک کی قدر کریں اور ان علماء کی قدر کریں یقین کریں یہ چیدہ چیدہ علماء جو دنیا میں موجود ہیں جب یہ چلے گے پیچھے امام ہی ہیں پھر زیادہ علماء کو ہی نہیں امام ہی ہیں بس کوئی دو سال پڑھا ہے کوئی سال پڑھا ہے عبارت پتہ ہی نہیں ہے پڑھانے کا پتہ ہی نہیں ہے سیگھا آپ پوچھنے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ ان کے ساتھ مخلص بنائے ان علماء کے خدمت کرنے کی اور انہیں حق کے رستے پر چلنے کی تو فیق اطاف فرمائے مالکہ حضرت اللہ علیہ وسلم